السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید آپ لوگ بخیریت ہوں گے ریکٹیفیکیشن آف ایرر کے حوالے سے یہ تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم سسپنس اکاؤنٹ بنانا سیکھیں گے یہ ٹاپک اگزامینیشن پوائنٹ آو ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بورڈ یا یونیورسٹی کے امتحان میں اس طرح کے سوال لازمی طور پر دیے جاتے ہیں جس میں سسپنس اکاؤنٹ بنانے کا کہا جاتا ہے یا ریکٹیفائنگ انٹریز کے بعد کریکٹ پروفیٹ یا لاؤس معلوم کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اس ویڈیو لیکچر کو آخر تک لازمی توجہ سے سنیں اور دیکھیں اور نالی شیئر کے لئے دوسروں دوستوں سے لازمی طور پر سے شیئر کیجئے ٹرائل بیلنس بناتے وقت ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائیڈ کا ٹوٹل کریڈ سائیڈ کا ٹوٹل سے آٹھ سو روپے زیادہ آیا تو یہ فرق اکاؤنٹڈ نے سسپینس اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کر دیا اور اگلے سال میں گزشتہ برس کا اکاؤنٹنگ کا ریکارڈ دوبارہ چک کیا تو درجزیل غلطیاں نظر آئیں جنہیں ریکٹیفائنگ انٹری میں دوبارہ پاس کر کے سسپینس اکاؤنٹ بنانا ہے ان ٹرانزیکشنز پر ایک ایک کر کے الگ سے تفصیلی ڈسکشن ہوگی اس لئے ان کے بارے میں یہاں پر ہم بات نہیں کریں گے قویسچن کی جو بنیادی ریکارمنٹ ہوتی ہے وہ ریکٹیفائنگ جنرل انٹری ہوتا ہے جسے لازمی طور پر پاس کیا جاتا ہے لیکن اس ریکٹیفائنگ انٹری کو پاس کرنے سے پہلے اور اچھے طریقے سے سمجھنے کے لئے ہم درست انٹری پاس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ رونگ جنرل انٹری بھی پاس کریں گے یا پھر اس اکاؤنٹ کو لازمی طور پر بنائیں گے جس میں اماؤنٹ کو غلط ڈیبٹ یا کریڈٹ کیا گیا تھا پہلی ٹرانزیکشن میں سیل کی گئی ہے فائیو تاؤزنڈ نائن ہنڈر روپیز کی لیکن مسٹیک یہ ہوئی یہاں پر اسے سیلز کے اکاؤنٹ میں نائن تاؤزنڈ فائیو ہنڈر روپیز کے طور پر لکھ دیا گیا یعنی مسٹیک یہاں پر پوسٹنگ میں ہے اور جو مسٹیک ہے اسے ریڈ کلر میں ہائلائٹ کیا گیا ہے تو سیل کی جو کریکٹ انٹری ہوتی ہے ہم یہاں پر یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ سیل کیش بیس پر ہوئی تھی تو اس لئے کیش کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا گیا اور سیلز کے اکاؤنٹ کو فائیو تاؤزنڈ نائن ہنڈر روپیز سے کریڈٹ کیا گیا مسٹیک یہ ہوئی کہ سیلز کا اکاؤنٹ بناتے وقت سیلز کی کریڈٹ سائیڈ پر فائیو تاؤزن نائن ہنڈر روپیز لکھنے کی بجائے نائن تاؤزنڈ فائیو انڈر روپیز لکھ دیا یعنی سیلز کے اکاؤنٹ کو اوور سٹیٹ کر دیا ہے سیلز کے اکاؤنٹ کو 3600 روپیز سے اوور سٹیٹ کیا گیا ہے اس لئے ریکٹیفائنگ انٹری میں سیلز کے اکاؤنٹ کو 3600 روپیز سے ڈیبٹ کریں گے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دوسرا کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے جسے کریڈٹ کریں تو ہم یہاں پر سسپنس اکاؤنٹ کو سیم اماؤنٹ سے کریڈٹ کریں گے اس طرح آپ کا یہ اکاؤنٹ ریکٹیفائی ہو جائے گا نیکسٹ ٹرانزیکشن میں سیلز ریٹرن بک کا ٹوٹل سو روپیز سے کم لکھا ہے یعنی سیلز ریٹرن کو 100 روپیز سے کم لکھا ہے تو سیلز ریٹرن کی جو کریکٹ انٹری ہوتی ہے سیلز ریٹرن کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے اور ڈیٹر کا اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے یہاں پر ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ سیلز ریٹرن کی اکاؤنٹ کو کم شارٹ کرنے کا مطلب کم ڈیبٹ کیا ہے اس لئے سیلز ریٹرن کی اکاؤنٹ کو دوبارہ 100 روپیز سے ہم ڈیبٹ کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں ہم سسپنس کی اکاؤنٹ کو 100 روپیز سے کریڈٹ کر دیں گے اس طرح آپ کا یہ ایرر ریکٹیفائی ہو جائے گا اگر ہم ڈیٹر کی اکاؤنٹ کو دوبارہ کریڈ کریں گے تو اگین مسٹیک ہو جائے گی اس لئے یہاں پر سسپنس کی اکاؤنٹ کو شامل کیا گیا ہے نیکسٹ ٹرانزیکشن میں 3,700 روپیز ڈیٹر سے ریسیب ہوئے لیکن کسٹمر کی اکاؤنٹ میں پوسٹنگ کرتے ہوئے غلطی سے 7,300 روپیز لکھ دیئے اس کی کریکٹ انٹری کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور ڈیٹر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کریڈٹ کرتے ہوئے 3,700 کی بجائے 7,300 روپیز لکھ دیئے یعنی ڈیجٹس کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے تو یہاں پر سیم طریقے سے ہم دونوں اماؤنٹس کا ڈیفرنس لیں گے تو یہاں پر بھی یہ ڈیفرنس 3,600 روپیز آئے گا یہاں پر ڈیٹر کا اکاؤنٹ over credit کیا گیا ہے زیادہ credit کیا گیا ہے اس وجہ سے اس over credit کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈیٹر کے اکاؤنٹ کو 3,600 سے ڈیبٹ کریں گے اور اس کے مقابلے میں سسپنس اکاؤنٹ کو 3,600 سے credit کر دیں گے اس طرح آپ کا یہ اکاؤنٹ rectify ہو جائے گا next transaction میں 1,50,000 pay کیے گئے ہیں building کو purchase کرنے کے لیے لیکن اسے ordinary purchases بنا دیا گیا یعنی capital expense کو revenue expense بنا دیا گیا ہے یہاں پر تو اس کی جو correct entry ہوگی building account debit ہوگا اور cash account credit ہوگا mistake ہم سے یہاں یہ ہوئی wrong entry میں purchase کے account کو debit کیا اور cash کے account کو credit کیا اس سرہ دیکھا جائے تو building کا account debit ہوا ہی نہیں تھا جبکہ purchase کا account جو کہ اس کو crack کرنے کے لیے ہم building کے account کو 150,000 سے debit کر دیں گے اور purchase کے account کو 150,000 سے credit کر دیں گے کیونکہ purchase کا account wrong debit ہوا ہے اس طرح آپ کے account rectified ہو جائیں گے next transaction میں 9,500 rupees as depreciation write off کیے گئے ہیں fix assets میں سے لیکن اسے depreciation کے account میں post نہیں کیا گیا جب بھی depreciation charge کرتے ہیں تو depreciation کا account debit ہوتا ہے اور fix asset account credit ہوتا ہے یہاں پر mistake یہ ہوئی کہ depreciation یعنی فرصود کی account کو depreciation کے account میں لکھا ہی نہیں اگر لکھا ہی نہیں تو direct rectifying entry pass کر دیں گے same amount سے اور اس کے مقابلے میں suspense account credit کر دیں 9500 سے اس طرح ہمارے accounts rectified ہو جائیں گے اس کے بعد next transaction میں amount receive کی ہے debtor سے 9700 روپیز غلطی یہ ہوئی کہ اس کے account کے debit side پر 7900 روپیز لکھ دیا یعنی amount same نہیں لکھی amount کم لکھی ہے اور account کی wrong side پر لکھی ہے جنرل inti بنے کی cash account debit ہوتا ہے اور debtor account credit ہوتا ہے mistake ہم سے یہاں کرنے بجائے سے debit کر دیا گیا اس طرح ہم لیجر کو بنا کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر غلطی سے 7900 روپیز لکھا اب اس error کو ختم کرنے کے لیے ہم rectifying entry میں debtor کے account کو 17600 سے credit کریں گے اور suspense account کو 17600 سے debit کر دیں گے اب یہ amount آئی کیسے ہے 7900 جو غلط debit ہوا تھا وہ اور اس میں 9700 جو credit کیا ہی نہیں تھا ان دونوں کو plus کیا تو total amount یہ credit side پر post ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ error eliminate ہو جائے گا اس کے بعد ہم suspense account کو بنانا سیکھتے ہیں suspense account بنانے کے لیے آپ format بخوبی جانتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں اس کے بعد suspense account پھر credit ہو رہا ہے sale return کی account کی وجہ سے اور اس کے بعد suspense account پھر credit ہو رہا ہے 3600 روپیز سے debtor کی واجہ سے 5th entry میں building account debit ہو رہا ہے purchase account credit ہو رہا یعنی اس میں na suspense account debit ہوا نہ suspense account credit ہوا اس لئے یہ entry suspense کے account میں نہیں آئے گی next transaction میں depreciation کے account کو charge کرنے کی وجہ سے suspense car account again 9500 سے credit ہو گیا اور last entry میں suspense account debtor کے account کی وجہ سے 17600 سے debit ہو گیا اس طرح ہم یہاں پر debit side کے total کو دیکھیں گے تو اور یہ total آپ credit side پر بھی آنا چاہیے credit side کے سارے total کو plus کیا تو amount 17600 آئی اس صورت میں ہمیشہ suspense account کا answer ہے جو total ہے وہ دونوں side وں کا ہمیشہ برابر آنا چاہیے اگر یہ برابر نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی mistake ہے topic کے حوالے سے questions اور suggestions کا comment section میں انتظار رہے گا ویڈیو lecture دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ